السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ ارپان سمور اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی اینکر فلک ناز فلک ناز میرے ساتھ موجود ہیں کل میں نے اور فلک نے بات کی تھی اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں جس میں عثمان مرزا نامی شخص نے ایک لڑکی اور لڑکے کو اسلام آباد میں ایک بند کمرے میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور وہ واقعہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے اب اس سے ایک ملتا جلتا واقعہ لاہور ڈی اچھے فیز فائیو میں پیش آیا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک موڈل ہے نایاب پورا نام کیا ان کا نایاب ندیم نام ہے موڈل کا اور وہ موڈلنگ بھی کچھ عرصہ پہلے چھوڑ چکی تھی موڈلنگ کو خیر بات کہہ چکی تھی اور وہ مستقل لاہور میں ہی رہائش پذیر تھی اور اکیلی تن تنہا وہ لڑکی رہتی تھی اور رات اس کا مرڈر ہو گیا ہے اور بڑے ہی برے انداز میں اس کا مرڈر ہوا ہے جب پولیس نے اس کی ڈیڈ باڈی جا کے اٹھائی ہے ایوین کہا جا رہا ہے کہ اس کے سٹیپ ڈراؤڈرز وہاں پہ پہنچے تھے انہوں نے دیکھا وہ لڑکی براہنہ حالت میں وہاں پہ مردہ پائی گئی اس کی گردن پہ بھی خراشوں کے نشانات تھے اور پولیس نے جو ہے وہ سٹیپ ڈراؤڈرز نے ہی پولیس کا انفارم ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ وہ بات کرنا بہت ضروری ہے کچھ سوالات ہیں ہمارے آپ کے سامنے رکھتے ہیں فلک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ جب وہ شو بیس کو موڈلنگ کو خیر آباد کچھ عرصہ پہلے کر چکی ہیں تو وہ لاہور میں کیوں رہائش پذیر تھی لاہور میں رہنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن وہ تن تنہا اکیلی رہتی تھی اور وہ یہاں سے لاہور سے بیلونگ نہیں کرتی ایک ڈی اچھ اف آئی پوش علاقے میں ایک لڑکی کا تنہا رہنا اتنے بڑے گھر میں ایک سوال اٹھتا ہے اس پہ کہ وہ وہاں پہ کیا کرتی تھی ان کی اسلام علیکم واریکم اسلام ان کی آپ کا انٹرے دیجے ان کی اس کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ کیا تھی اگر پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور تھوڑا سا اس کے بیگران میں جائے اور اس پہ نظر ڈالے تو شاید کچھ حقائق سامنے آئیں گے کہ اس کے مرڈر کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں اور شاید ملزم کو پکڑنے میں آسانی پیش ہے اچھا فلک یہاں پہ میں ایک بات اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور ہم کو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ ہم موڈل کی طرف اپنا پوائنٹ ریز کر رہے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو مجرمان ہیں ان کو لازمی پکڑنا چاہیے پولس کو انویسٹگیٹ کرنا چاہیے لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ تھوڑا ڈیپلی انویسٹگیٹ کرنا چاہیے آخر پتہ چلے کہ یہ موڈلز کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جناب بیرونے شہر سے آئیو کسی دور براز علاقے سے آئیو شہر میں آئی ہوئی لڑکی کا مرڈر ہو جاتا ہے کبھی واشیو میں اس کی لاش پائی جاتی ہے کبھی کسی گاڑی میں مرڈر ہو جاتا ہے اور ایسے واقعات ہوتے ہیں اگر آپ کو اور سے دیکھے اور اس کو دیکھے تو ایک سیملر چیز ہے اس سب کیسے میں کہ جو یہاں سے بیلون نہیں کرتی کسی بیرونے شہر سے آئیو ہوتی ہیں سٹی ہی نہیں ہوتی چھوٹے شہر سے آئیو ہوتی ہیں آکے لاہور میں کراچی میں اسلامباد میں سیٹل ہوتی ہیں یہ ساتھی ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں اور ایسے آتے ہیں کہ لاش پانکی کے ساتھ اٹک رہی ہے بیگ میں بن ملی کسی ہوتیل سے واشیو میں ایسی حالت میں ملی مار دیا گیا کتر کر دیا گیا یہ بظاہر سوسائیڈ شو کر دیا جاتا ہے سوسائیڈ شو کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ کیسز اسی طرح اور اس پر مزید کوئی تحقیق بھی نہیں ہوتی اور وہیس پر ہی بند ہو جاتے ہیں اچھا آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے یہ ہماری سنگرز ہیں باہر سے بھی جو لڑکیاں آتی ہیں یہ واقعات صرف ان کے ساتھ پیش آتے ہیں جو انڈیپینڈنڈی رہتی ہیں اچھا جو لڑکیاں باہر سے لوگ آتے ہیں فیملیز یہاں پر رہتی ہیں کبھی یہاں کی لوکل لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور جو فیملی کے ساتھ رہتی ہے لڑکی اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو باہر سے آتی ہیں اکیلی ہاؤسٹلز میں واقعات کیوں پیش آتے ہیں یہ ایک سوال ہے اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ یہاں پر آتی ہیں اپنا شہر چھوڑ کر اپنی فیملی چھوڑ کر کیا ان کی جو یہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو وہ خود رسپونسیبل ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ نہیں ہو اور ہر وقت کوئی نظر بھی نہیں رکھ سکتا اور رابطے میں بھی نہیں رہن سکتا تو وہ خود رسپونسیبل ہیں تو ان کی ایکٹیویٹیز یہاں پر کیا ہوتی ہیں اگر وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے قتل کر دی جاتی ہیں اس کے بعد کیسز کچھ ٹائم کے بعد بند کر دیے جاتے ہیں اچھا ایک اور پوائنٹ بھی میں یہاں پر ریس کروں گا یہ لڑکیاں جو موڈلز ہیں اچھا ان کا آپ نے کبھی لائف سٹائل دیکھا ہے ایوین موڈلنگ نہیں بھی کر رہی ہوتی کوئی بھی لڑکی ہے وہ اپنے ساتھ موڈل کا ٹیگ لگا لیتی ہے پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتی پائی جاتی ہیں ان پر تھوڑی ڈیپلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ایک میں مثال آپ کو دوں گا حریم شاہ کی اور ساتھ میں ہے جی سندل خٹک اور ابھی ایک نیوز آ رہی تھی کل ہی کہ جنہاں سندل خٹک کو فخر خیبر پکتونخواہ کا یا فخر پکتونخواہ کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے تو بھئی کون سا کون سا فخر ہے وہ اور حریم شاہ کی بات حریم شاہ کہاں موڈلنگ کرتی ہے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہے موڈل بن گئی ہے اور اس کا لائف سٹائل اگر دیکھیں تو یہ ٹک ٹاک سے یہ لائف سٹائل نہیں آسکتا کبھی اس نے پیچھے دیکھا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو کسی کو بھی وہ نشانہ بنا کے ویڈیو بنا دے کوئی شوشا چھوڑ دیتی ہے ابھی ریسنڈلی اس نے اپنے شادی کا شوشا چھوڑا تھا پتہ بھی بڑا وائرل ہوا بلکل میڈیا پاگل ہو گیا مجھے بھی نہیں لگتا کہ اس کی شادی ہو گیا اس نے کوئی شوٹ کروایا ہے برائیڈل اور اس نے وائرل ہونے کے لیے اور میڈیا میں آنے کے لیے اس نے شادی کا کہ اس کے بس کوئی ایویڈنس نہیں تھا اور میڈیا پاگل ہوا تھا کہ شادی ہو گی حریم شاہ کی وہ ہے کیا جو کچھ بھی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے اور ایسی بہت ساری موڈلز ہیں جن کا ایک لیوش لائف سٹائل ہے لیکن اگر ان کی انکم دیکھی جائے تو اس سے بلکل مطابقت نہیں رکھتی میرا یہ ایک پوائنٹ ہے ایف آئی ای نیب سے اور ہمارے جتنے بھی مطالقہ انویسٹیگیٹیو ادارے ہیں وہ اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن کریں اور ڈیپلی انویسٹیگیشن کریں کہ جو موڈلز ہیں ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے اور کیا تعلق ہوتا ہے اور یہ اتنا لائف سٹائل کیسے مینٹین کرتی ہیں کہ جناب ایک میڈل کلاس ایمین لور میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے گاؤں سے اٹھ کے آتی ہے شہر میں اور چند ہی سالوں میں جناب ایک لیوش لائسٹیل اس کا ہوتا ہے جناب پتہ چلتا ہے لاہور میں اس کا ایک بینگلو ہے ایک کورٹھی کراچی میں ہے اسلام آواد میں اس کا اپارٹمنٹ ہے how is this possible اس پہ تو سوال مطلب بنتا ہے اور انویسٹیگیشن بنتا نہیں ہے سوال اٹھتا ہے اٹھتا ہے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس پہ کیونکہ آئے روز ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور چار دن بعد دو دن میڈیا اس چیز کو اچھا لے گا اٹھائے گا اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اب ہم تو اس کے بارے میں آوازی اٹھا سکتے ہیں بات ہی کر سکتے ہیں ایکشن لینا اداروں کا کام ہے اور ریسپونسیبیلیٹی سب سے زیادہ اس انسان پہ خود پہ بنتی ہے جو کہ یہاں پہ آکے سیٹل ہوتا ہے اسپیشلی لڑکی جب باہر سے آتی ہے اس کو پتا ہونا چاہیے میں شہر میں جا رہی ہوں زیادہ رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے مجھے ٹرپ کیا جا سکتا ہے ٹرپ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور مجھے سنبھل کے رہنا ہے کس طرح رہنا ہے کیا کہیں گے فلک آپ اس پارے بلکل ایم اگریڈ اور ایسا ہی ہونا چاہیے آپ خود سب سے پہلے اب کسی بھی عمل آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں بلکل تو ناظرین آج کا ہمارا یہ پوائنٹ تھا اگلے پوائنٹ کے ساتھ دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ شریک ہوں گے تب تک کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے فلک ناظرین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ